اسلام علیکم ڈاکٹر احمد زشانہ ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایز دمہ کے پر ہے ایز دمہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ دمہ کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو دمہ بنیادی طور پر جو سانس کی نالیاں ہیں ان میں تنگی ہے اور اس کو کہتے ہیں سادہ زبان میں سانس کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پون میں جو اکسیجن ہے وہ پروپرلی سرکولیٹ نہیں ہو پاتی اور ہمارے جسر میں اکسیجن کی کمی ہونا شروع جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ایز دمائٹک پیشنٹ ہیں ان کو اکثر سانس میں پرابلم ہاتی ہے اس کی علامات بنیادی طور پر تین جار ہیں سانس میں دنگی کا ہونا یہ تو میں نے آپ کو بہلے بتا دیا اس کے علاوہ آپ کو اگر فون میں الرجی ہے تو آپ کو اس ہاتھ میں زکام وغیرہ ہوتا ہوگا موسمی نزلہ زکام، سانس میں دنگی، چھاتی میں سے سرکی کی آواز آنا یہ بنیادی طور پر بہت کومن ہے لوگوں میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے صبح اٹھتے ہیں آپ کو چھکیاں وغیر آتی ہیں تو یہ ہے زمان کے کچھ بنیادی جو سمٹرمز ہیں جن کی بیس پر ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں تو اکثر ہمارے لوگوں کو جو خاص کر سردیوں کے موسم میں اس میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے جو ہماری نالیاں ہیں وہ قدرتی طور پر اور زیادہ سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہوا کا جو نورمل سرکولیشن ہے وہ نہیں ہو پاتا اور اکثر پیشنٹس پر سردیوں کے اندر انٹر سیزن میں ایزدما کی ایکسر سرکولیشن کے ساتھ آتے ہیں تو اس ریزن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے اس کے اندر کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ کمپیوٹر آئی سسٹم سے کرتے ہیں خون کے اندر آئی جی لیول ہے اگر وہ ریز ہو پرسات میں ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ریز ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں الرجی کی جو ٹیننسی ہے وہ پائی رہتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سپائرومیٹری وہ کمپیوٹر کے ساتھ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس میں آپ کئی دفعہ سانس اندر لیتے ہیں ایک سپائر کرتے ہیں تو وہ اے بلو جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو آپ کے جو لنگز ہیں ان کا سٹیٹر سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے اس پر اس کے اوپر ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کو تو اس کا جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ انہیلر اکثر میرے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ جب بھی ہم میں پیشنٹ کو انہیلر پریسکرائب کرتا ہوں تو ان کو کافی زیادہ اس چیز کو اکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوسائٹی میں انہیلر کو یوز کریں گے تو یہ ہمارے لیے سمجھا جائے گا کہ ایک دفعہ انہیلر میں نے یوز کر لیا تو وہ ساری عمر میں جائنا وہ اس پر لگ جاؤں گا لیکن یہ بات درست نہیں ہے دمے کے بارے میں ایک سادر زبان میں ایک چیز کی جاتی ہے کہ دمہ دم سے جب تک آپ کا سانس ہے دمہ آپ کو رہے گا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا کنٹرول ہے جو اس دمہ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جب تک آپ کو سانس ہے آپ انہیلر ہیوز کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا دمہ کنٹرول میں رہے گا انہیلر کا بنیادی طور پر 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 پرس یہ ہے کہ اس میں جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مایکرو فارمولیشن میں ہوتی ہے مایکرو گرامز میں ہوتی ہے دوز بہت زیادہ کم ہے اگر آپ دیگر جو میڈیسن جس میں ٹیبلٹس پر آتی ہیں ان کو اگر آپ کھاتے رہیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایزما کنٹرول نہیں ہو پائے گا بلکہ ان میڈیسن کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ آپ درہ رہے لائف لیوز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انہیلر آپ کا جو ایزما ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں تیار کرنی چاہیے اس کا بارے میں کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر پر اسکرائب کرے کہ آپ نے انہیلر یوز کرنا ہے تو آپ کو اس کو کنزیکٹیوز کرنا پڑے گا اگر آپ انہیلر یوز نہیں کریں گے تو دھما کی مماری بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور آج ستہ ستہ وہ پیپروں میں بہت زیادہ جو ان کے اندر تنگی ہے اس کو اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کا سر دل پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بھی فیل ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو یہ پرابلم ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیلر بگاہدگی سے یوز کریں اس میں بہت بیک امپورٹن چیز ہے کہ جب آپ کو انہیلر پر سکرائب ہو جاتا ہے تو آپ کی جو انہیلر یوز کرنے کی ٹکنیک ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے ایٹی پرسنٹ لوگوں کی جو ٹکنیک ہے وہی ریویو کر لیں تو ان کا جو اسمائی ہو کافیتا کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کو میں ایک پیشنٹ کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے انہیلر یوز کر رہے ہیں یہاں پوری فیادہ نہیں کہ کیونے تمائی پوری ہوئے گی سار آپ طریقہ چیک کر رہے ہیں یہاں پوری فیادہ نہیں پیسی دہا کرنا کہیں اسے پورچ نہیں آرے گا آپ کی انہیلر یوز کرتے ہیں تو پوری دوائی آپ کے پرپورو میں جاتی ہے تب جا کے آپ کی سانس کی نالے میں تمگی بہتر رکھتی ہے انہیلر کی ٹکنیک کے اوپر بھی میں لکھ سے ایک ویڈیو بناوں گا ایسدما کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ٹوپک کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ ضرور بتائیے گا ایسدما بنیادی طور پر اکثر لوگوں میں بدائش سے ہی ہوتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ورک پیس ایسدما بھی ہوتا ہے خاص کر جیسے کوئی کارٹن فیکٹری میں کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی جہاں پہ پتھر ورک تھوڑا جا رہا ہے تو ان لوگوں میں بھی ایسدما ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں کئی لوگ ہیں جو سگرٹ نوشی کے وجہ سے ان کو ایسدما ہو جاتے ہیں سگرٹ نوشی کے دمام جیسے کرتے ہیں کئی لوگوں کو جو ڈیسپین کی گولی ہے اس کے ساتھ ایسدما کا ٹیک آجاتا ہے کئی لوگوں کو کسی کو چوکلٹ سے ہو جاتا ہے کسی کو چاول سے الرجی ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ خون کے اندر الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ ٹائم پہ ساتھ کر دیں تو دمیں کم کافی اچھی درہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کو ایسدما ہے تو آپ کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سوپر ایڈیٹ کوئی نمونیاں وغیرہ نہ ہو کوئی اور انفیکشن ہو جائے تو آپ کا دمہ کافی ایزادہ بگرڈی کی چانسز ہوتے ہیں انہیلر یوز کرتے ہیں جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے تو اسی ہے کہ آپ جیسے نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ایسے آپ زندگی گزار سکتے ہیں انہیلر کی بھی کئی ساری ٹائپس ہیں ایک ہو ہے جو کوئی کرنے سوانس دیتے ہیں کچھ انہیلر ایسے ہیں جو آپ کا سیمٹم کنٹرول کرنے میں ان کا کافی زیادہ میجر رول ہوتا ہے تو وہ آپ کا جانہ وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے گا آپ کو پریسکرائب کرے گا